بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب حریت سے ہوں گے میں ہوں نادیا آپ دیکھ رہے ہیں سنہ ڈشیز ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں اید سپیشل میں کسٹڈ وہ بھی بہت سیمپل اور آسان اید پہ تقریباً ہر گھر میں صبح و میٹھا ضرور بنتا ہے اور اگر میٹھا تھوڑا چینج ہو تو بہت ہی مزہ آ جاتا ہے میں نے ایک لیٹر دودھ لی ہے مطلب ایک کلو تو ابھی میں اسے چولان کر کے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں جب تک بوائل ہوتا ہم اس کا ویٹ کرتے ہیں ساتھ ہی ہم چار کھانے کے چمچ اس میں چینی ایڈ کرتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریں کم یا زیادہ ہم چینی کم استعمال کرتے ہیں اس لیے میں کم یوز کروں گی میں نے تھوڑا دودھ نکار رہیا تھا ابھی ہم اس میں کسٹڈ پورڈر تین کھانے کے چمچ میں نے کسٹڈ پورڈر لیے کیونکہ ایک لیٹر ہمارا دودھ ہے وہ ابھی ہم اس میں مکس کریں گے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں اور بلکل صحیح سے مکس ہو جائیں بسم اللہ رہا ہے میں نے کسٹڈ پورڈر اچھے سے مکس کر لیے اس میں جب تک ہمارا دودھ گرم ہوتا ہے تب تک ہم اسے ریڈی کر لیتے ہیں دودھ کو ابال آنا شروع ہو چکے ابھی ہم اس میں مواجات آپ کو جو پسند ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈالیں میں اس میں تھوڑے سے کٹے ہوئے بادام کشمش اور ناریل ڈالنے لگے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دودھ کو ابال آ چکے ابھی ہم اس میں کسٹڈ شامل کرتے ہیں جو ہم نے مکس کر کے رکھا ہوا ہے دودھ میں بسم اللہ رہا ہے اور ہلکا ہلکا سا چمچ چلاتے جائیں گے چولے کی آنچ میں نے ہلکی کر لیے دودھ آپ اس کے لیے کھلا بھی لے سکتے ہیں ڈبے کا بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو بسند دو ابھی ہم اسے گاڑا ہونے تک پکائیں گے کسٹڈ تقریبا ہمارا گاڑا ہو چکے ابھی ہم اسے دو میٹ اور پکاتے ہیں پھر اس کا چلاف کر دیتے ہیں اور اس سے اور اس کے تھوڑا تھنڈا ہونے کا ویٹ کرتے ہیں پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے کسٹڈ تقریبا تھنڈا ہو چکے میں نے اتنا گاڑا نہیں تھکیا وگر یہ دیکھیں جو جو یہ تھنڈا ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے ابھی میرے پاس یہ جیلی ہے میں نے اس کے کیوبز کاٹ لیے ابھی ہم کسٹڈ کو اور اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ڈیکوریٹ کریں گے جیلی سے ہم میں نے ٹونگے میں تھوڑا کسٹڈ نکال لی ہے ابھی ہم اس پہ جیلی رکھتے ہیں میں نے اس پہ جیلی ڈال دی ہے ابھی میں دوبارہ کسٹڈ ڈالتی ہوں لیں جی کسٹڈ ہمارا بالکل ریڈی ہے یہ بہت سمپل اور آسان رسپی ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو قائلی سے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں یہ دیکھیں اس کی لکھ بھی بہت اچھی آ رہی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھ ہے اور بہت ہی سمپل ہے میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ سمپل سے سمپل اور ایزی سے اسی رسپی آپ کو بتائی جائیں جو کہ آپ اپنے گروں میں بنا سکیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور یہ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت آسان بہت ٹیسٹی رسپی ہے یہ پہ مست بنائیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں مجھے دیں انجازت اللہ حافظ